تو امتیانات کا فرمولہ طے کر لیا گیا ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ امتیانات کے حوالے سے کون کون سی شرطوں کو رکھا گیا ہے اور کیسے امتیانات کے اندر پروموشن کی جائے گی سب سے پہلے نمبر پر امتیانات کا فرمولہ طے کر لیا گیا ہے بورڈز کی جانب سے تیار کی گئی شفارشات کے مطابق نوہم جماعت کو دوہم میں پروموٹ کر دیا جائے گا جی بالکل نوہم جماعت کو جو پہلے پیپر ابھی باقی تھے اس کو آٹومیٹکلی دوہم کے ادھر پروموٹ کر دیا جائے گا ان سے صرف دوہم کے پیپر لیے جائیں گے اور اگلے سال ان سے دوہم کے پیپر لیے جائیں گے دوہم والوں سے اس کے بعد دوہم کے حاصل کردہ نمبر کے مطابق نوہم کے بھی نمبر دیے جائیں گے اور جو دوہم والے ہیں ان کو اس کے حاصل کردہ نمبر کے مطابق ان کو نمبر دیے جائیں گے دوہم کے طلبہ امتیان دے چکے ان کے پیپرز جلد جلد مارک کیے جائیں گے اگر کسی بنیاد پر مارکنگ شروع نہ ہو سکی تو ناہم کے حاصل کردہ نمبرز کی بنیاد پر داہم کے نمبرز بھی دیے جائیں گے داہم کے مجودہ طلبہ کے لیے پیکٹیکل کا امتحان نہیں لیا جائے گا پیکٹیکل کے کل نمبرز کا نصف تمام طلبہ کو بلا تفریق دے دیا جائے گا جبکہ بقیہ نصف متعلقہ مضمون کی پرنسنٹیج کے حساب سے دیا جائے گا تمام فسٹ ایئر کے موجودہ طلبہ کو سیکنڈ ایئر میں پرموٹ کیا جائے گا اور صرف سیکنڈ ایئر کے امتحانات لیے جائیں گے سیکنڈ ایئر کے امتحانات لیے جائیں گے سیکنڈ ایئر امتحان کے نمبرز کے مطابق فسٹ ایئر نمبرز بھی فینل ریزلٹ میں شامل کیے جائیں گے سیکنڈ ایئر کے موجودہ طلبہ کا امتحان بھی نہیں لیا جائے گا بلکہ انہیں بھی فاسٹ ایئر کی حاصل کردہ پرسنٹیج کے مطابق نمبر دے کا یونیورسٹی داخلے کے لیے اہل سمجھا جائے گا پیٹیکل امتحان کا شیڈول دوہم کی طرح ہوگا ریپیٹ اور امپرومنٹ والے طلبہ کے لیے امتحان لیا جائے گا جس کے شیڈول کا اعلان بہت جلد کیا جائے گا یہ تھا پالیسی جو کہ بورڈز کی طرح سے فینل ہو چکی ہے جو کہ میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں اگر آپ کو کوئی چیز پھر بھی موجودہ پالیسی میں سمجھ نہیں آئی تو مجھے کومنٹس کے اندر بتائیے گا میں آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا بقاعدہ پالیسی سے دیکھ کر آپ کو اس کا سلوشن بتاؤں گا آپ کے لیے یہ چینل اربی ٹیک آن لائن آپ کے لیے محنت کرتا رہتا ہے آپ کو اچھی اچھی ایجوکیشن نیوز ٹیکنیکل نیوز ٹیپس اور ٹریکس دیتا رہتا ہے تاکہ آپ کو اس کو حصہ افضائی کریں لائک ضرور کیا کریں ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور سبسکرائب کے بٹر کو کلک کر کے آل کے اوپر ضرور کلک کیا کریں اگلی ویڈیو میں آپ کو اچھی باتیں اچھی چیز اچھی نیوز دینے کے لیے حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ